رسول اللہ صلی اللہ وسلم محبت بڑھے گی ہمارا نوجوان اس وقت حد درجے کے شکوک میں مبتلا ہے اس کے بڑے عجیب عجیب سے سوال ہے فیس بک دیکھنے کی وجہ سے یوٹیوب دیکھنے کی وجہ سے لیکن مولوی کا جو امیج بنایا ہوئے نا میڈیا نے یا لوگوں کی نظر مولوی کیا ہے بہو بلہ مولوی کیا ہے بہو بلہ مولوی دے نیڑے آتے ہو چک ماردہ ہے یقین کریں میڈیا نے یہی امیج بنایا ہوا ہے میں یہ جملہ بولتا ہوں بھائی یقین کریں اللہ کرے اللہ کرے آپ کو یہ جملہ سمجھ آجائے اللہ ایک بات کہتا ہے بندے تُو نے کھجل ہونا ہے اس دنیا میں چاہے تُو موسیٰ ہے چاہے تُو فیراؤن ہے کھجل دونوں نے ہونے موسیٰ علیہ السلام نے بندہ مارا گلتی سے ہو گیا وانٹڈ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے بھائی علاقے سے نکلے ہیں کہ نہیں نکلے ہیں دس سال نوکری کی ہے بیابان جنگلوں میں گومتے پھرتے رہے ہیں ان بنی اسرائیل کو اٹھا کے پھر سہراؤں کی اندر سے گرمی کے اندر سے گزرے ہیں خجل نہیں ہو رہے ہیں اور فیراؤن بھی خجل ہو رہا ہے وہ خجل نہیں ہو رہا ابو جہل بھی خجل نہیں ہو رہا ہے صحابہ بھی خجل ہو رہے ہیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا دین دوں نا میں سمجھ نہیں آتا بھائی یہ نمازیں نموزیں یہ روزیں ہمیں نہیں سمجھ آتے اچھا تجھے کیا لگتا ہے دین چھوڑ کے تجھے سوکھ مل جائے گا خجل تو تنہیں پھر بھی ہو رہا ہے دس دس گھنٹے کھوتوں کی طرح کام تو تنہیں پھر بھی کرنا ہے تو بندہ پوچھتا ہے فیراؤنگ کیے گیم کیے اللہ کہتا ہے وہ خجل بندے میری لیے ہو جاؤں بس یہ امتیان میں نے کہا شیخ آپ کی زندگی کا نچوڑ نچوڑ وہ دے میں کوئی زنسیت کرنے کہا لگے بیٹا اگر تمہارے پاس اللہ ہے اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کی قسم تمہارے پاس سب کچھ ہے اور بیٹا اگر تیرے پاس اللہ نہیں ہے تیرے پاس زمانے کا سب کچھ ہے اللہ پاک کی قسم تیرے پاس کچھ نہیں ہے بس میری زندگی کے یہ نچوڑ یہ وہ بندہ میرے بھائی جیس نے آٹھ سال تحقیق میں لگائے ہیں بھائی وزن انہیں نا نیکیوں کیا ہونے ہیں وزن ہے نیکیاں باری ہوگی ادھر گناہ بھی تو ہے وہ باری ہوئے او بولو ادھر اکاون ہوئی ہے ادھر انچاس ہوئی ہے بندہ جنتی ہے جنمی ہے اللہ کہتا ہے فرما برداری بھی وہ مانگ رہا ہوں بندے جو سستی ہے وہ بھی سستی ہے سو بڑا سو مانگ رہا لیکن آپ کہتے ہیں یا اللہ جہاں انجا ہوگی یا اندھر ایک منجا ہوگی اللہ کہتا ہے توبہ کیا ہے بھائی توبہ کر لے کیونکہ جب تو توبہ کرتا ہے گناہ لکھتے ہی نہیں میں انہوں نے کوئی ادھر اجلسی ایریا سے پشاور کی سائٹ سے کہیں سے کوئی بندہ خبر لیک کر رہا تھا ایریا سارا ان کے کنٹرول میں تھا ان کو سمجھ نہ آئے یہ خبر لیک کدر سے ہو رہی ہے وہ امام مسجد تھا پندرہ سال سے امامت قرار ہے راک ایجینڈ تھا اس نے دو چار آیتیں یاد کی ہوئی ہیں ہاں جی ایمان مفصل ایمان مجمل سنا دی سونے یا اللہ ایسے کر کے ایک دم درود بھی کر دیتا تھا یہ بڑی بڑی فلم ہے یہ اور وہ کیا تھا راک ایجینڈ آگے جاہل جب لوگ ہوتے ہیں ایجینڈ آپ کے اندر ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا ادھر سے بھی رکشہ آ رہا ہے ادھر سے بھی رکشہ آ رہا ہے ادھر گھنٹہ لڑائی ہو انڈائی ہے کوئی ماندہ ہے کہ ایک دن گلتی ہے ماندہ ہے بھائی کوئی اوگے ایک دن گلتی ہے نا کی خیال ہے تسی کوڑا سوٹی ہے انکر ایک گلی ہو بار اور کسی دجھے دیں ویڑے سے جا کے انہیں تعلوا کے لمحہ دے چڑھا چل ٹھیک ہے تو آپ دیکھ گیا ہے کیوں گیا ہے گلتی مانتے اللہ کہتا ہے منافق نہیں مانتا انہی بطی دنڈا تو جو نکل آئے نا وہ کہا نا مار جو مننا نہیں جس نے مسلمان سے وعدہ کیا اور پھر وعدہ پورا نہیں کیا توڑ دیا اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اللہ اس کے سارے عمال برباد کر دیتا ہے کیوں بھلا کیونکہ ہم سارے وعدے میں ڈھمپے ہوئے ہیں بندے اور اللہ کا ایک وعد ہے امتی اور رسول اللہ کا ایک وعد ہے ماں باپ کا اولاد کا ایک وعد ہے بہن کا بھائی کے ساتھ ایک وعد ہے دکاندار کا گھاک کے ساتھ ایک وعد ہے ہم سارے وعدوں کے اندر ہیں یقین کریں ایک بچی ہے اس کا بقیدہ پھر ٹی وی نے جا کے انٹرویو کیا ہے اس بچی سے پوچھا بیٹا تم کیسا بننا چاہتی ہو کہتی ہے میں سید فاطمہ کی طرح بننا چاہتی ہوں کیا بننا چاہتی ہوں میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بننا چاہتی ہوں آپ کے بچے یہ کہتے ہیں موسیقی موسیقی